زباہ کے مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو زباہ کرنے کے لئے پریشانی ہوتی ہے کیسے زباہ کرنا چاہیے اسلام میں کیا طریقہ ہے معلوم نہیں رہتا تو اس لئے یہاں پر مختصرا زباہ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں زباہ کے مسائل کا خلاصہ زباہ کہتے ہیں خون والے جانوروں کا شرعی طور پر خون نکالنا چھوڑی وغیرہ سے کاٹ کر اس سے جانور کا خون جلد اور آسانی سے نکل جاتا ہے زباہ کا حکم جانور کو زباہ کرنے کے بعد وہ جانور پاک ہو جاتا ہے اور اگر حلال جانور ہے تو اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے پگ کے سیاہ سور کے سیوہ تمام جانوروں کی خال خواہ و حرام جانور کیوں نہ ہو پاک ہو جاتی ہے خال کو دباغت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے زباہ کرنے سے ہی وہ پاک ہو جاتے ہیں شرعی طور پر زباہ کس کو کہتے ہیں کسی جانور کے گلے کی چار رگیں شرعی طریقہ پر کاٹنے کا نام زباہ ہے زباہ کی چار رگیں کونسی ہیں اس میں سے چار رگوں کو حلق کی گانٹی کے نیچے سے کاٹا جاتا ہے زباہ میں چار رگوں کو حلق کی یہ جو گانٹی ہوتی ہے اس کے نیچے ہیسٹری سے کاٹا جاتا ہے اور وہ چار رگوں میں سے ایک رگ ہے نرخرا یہ وہ رگ ہے جس سے سانس آتی جاتی ہے دوسری رگ ہے مری اس سے کھانے پینے کھانا اور پانی آتا جاتا ہے اور تیسری اور چوتی ہیں یہ شہ رگیں ہیں جو جن میں خون دوڑتا ہے جو نرخرا اور مری کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں زباہ کے کچھوں